بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے ہم جو ہے وہ ڈیسیمال کے قویشن سٹارٹ کرنے والے ہیں انتہائی بیسک قویشن سے لے کے ایڈوانس لیول تک سولو کریں گے پلیس ان قویشن کو آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ مجاہد edu.com پہ جا کے یہ قویشنز داؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا آج کا قویشن سٹارٹ کرتے ہیں قویشن ہمارے پاس ہے what is 0.36 in fraction form کہ اگر ہم اس کو fraction کی form میں لکھیں تو بتائیں ان میں سے کون سا آنسر ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو fraction والا ہمارے پاس جو ڈیسیمل ہے وہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 0.36 اس سائٹ پہ جو 0 ہوتے ہیں ان کی کوئی importance نہیں ہوتی یہ 0 اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو ڈیسیمل ہے وہ ہمیں واضح طور پہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ڈیسیمل کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کرتے کیا ہیں اس کو بٹا میں لگاتے ہیں پلس کیا کریں گے کہ جو ڈیسیمل ہے اس کو ختم کر دیں گے یہ ختم ہوا جب ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم نیچے ایک لکھتے ہیں اس ڈیسیمل کی جگہ پہ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں چاہے آگے زیروز ہی کیوں نہ ہو جتنے بھی ڈیجٹس ہوں ہم اتنے زیرو لگا دیں گے 3 کی جگہ پہ بھی زیرو 6 کی جگہ پہ بھی زیرو تو یہ ہمارا جو ڈیسیمل فارم تھی اب ہمارے پاس فریکشن کی فارم میں آ گیا اب ہمارے پاس بن گیا 36 بٹا 100 تو 36 بٹا 100 تو ہمارے آنسرز میں نہیں ہے اب ہم آگے سولف کریں گے آگے کیسے سولف کرتے ہیں اب ہم اس کو کٹیں گے یہ 2 پہ چلا جائے گا 2 ایک پھر یہ 18 اور یہ 2 پہ جائے گا تو 50 بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 18 بٹا 50 اب دیکھیں 18 بٹا 50 ہمارے آنسر میں ہے بالکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا آنسر نہیں آیا میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے آپشنز میں ہو تو وہ ہمارا آنسر نکل کے آ جائے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ فریکشن کی فارم میں تو ہے ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ نہیں ہے اس کو مزید سولف کر لیں یہ پھر 2 پہ کٹ جائے گا یہ 9 دو 18 اور پچیس دو پچاس تو دیکھیں ہمارے پاس 9 بٹا پچیس آ گیا اب پھر سے دیکھیں کہ یہ ہمارا ہے 9 بٹا پچیس یس 9 بٹا پچیس بھی آپشن میں ہے تو ہمارا یہ آنسر ہے تو اس طرح یہ بیسک ایم سی کیو سولف ہو جاتا ہے اسی طرح ہم ایک اور ایم سی کیو سولف کرتے ہیں ہمارے پاس نیکس ایم سی کیو ہے is equal to 4B what is the value of 4 over 5A کہ اگر A کی جو value ہے وہ 4B ہے تو بتائیں 4 بٹا پانچ A کی value کیا ہے تو دیکھیں سیمپل سی بات ہے اس نے ہمیں A کی value بتا دیا ہے اور یہاں پہ A اس نے لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی value معلوم کرنی ہے تو اس کی value معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ A کی value جو اس نے 4B دی ہوئی ہے وہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو put کر کے دیکھتے ہیں 4 over 5 اور یہ A ہے نا تو یہ ہم نے معلوم کرنے ہیں نا تو یہ 4 over 5 A کی value کیا ہے 4B ہے ٹھیک ہے اب 4B کیا ہو رہا ہے یہاں پہ multiply ہو رہا ہے 4 سے 16B ہو جائے گا over 5 ہو جائے گا تو دیکھیں کہ یہ والا option جو ہے وہ ہمارا کہیں پہ آنسرز میں ہے definitely یہ جو ہے وہ ہمارا option c میں ہے تو یہ ہمارا option جو ہے وہ آنسر ہوگا c تو اس طرح یہ ہمارا question solve ہو جاتا ہے جی ہمارے پاس next question ہے جس میں اس نے ہمیں fraction دیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو decimal form میں چینج کریں پہلے والے question میں ہمارے پاس decimal تھا fraction میں چینج کیا تھا اب ہمارے پاس fraction ہے fraction کو ہم نے decimal میں چینج کرنا ہے تو کیا کریں گے اب یہ دیکھیں اس کو decimal میں چینج کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے divide کرنا ہے تو divide کیسے کریں گے decimal میں لکھنے کے لیے جو division ہے یہ بڑی important ہے اکثر یہ بچوں کو بھول جاتی ہے تو کیا کریں گے دو divide ہو رہا ہے تو دو کو اندر رکھیں اور پچیس سے جو ہے وہ اس کو divide کرنا ہے اب دیکھیں دو تو چھوٹا ہے پچیس بڑا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سائیڈ پہ اس رکم کو بڑا کرنا ہے بڑا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے لگاتے ہیں ایک point یہ point لگایا اور یہاں پہ ایک لگا دیتے ہیں zero ٹھیک ہے point لگایا اور zero لگائی اب کیا کریں گے اب دیکھیں پچیس پھر بڑا ہے بیس ابھی بھی چھوٹا ہے تو اب اس صورتحال میں کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سائیڈ پہ ایک اور zero چاہیے جب ہمیں اس سائیڈ پہ ایک اور zero چاہیے تو یہاں اوپر بھی ہمیں ایک zero لگانی پڑے گی اور ایک zero ادھر لگا دیں گے سمجھ آگئی کہ جو پہلی zero لگاتے ہیں اس zero کے against ہم point لگاتے ہیں decimal لگاتے ہیں اشاریہ لگاتے ہیں پھر اگر پھر بھی رکم چھوٹی ہو تو ایک اور zero لگانے کے لیے ہمیں point کے بعد ایک zero لگانے ہی لگانی پڑتی ہے یا ہم جتنی بھی zero لگاتے جائیں گے یا ہمیں zero ساتھ لگانی ہی لگانی پڑیں گی تو یہ بات important ہے اس question میں اب دیکھیں 25 کو 8 سے multiply کریں تو تو ہمارا 200 answer آ جاتا ہے دیکھیں تو یہ پورا پورا divide ہو گیا تو ہمارے پاس point zero eight answer آیا ہے تو دیکھیں divide کیا point zero eight اس کو اگر decimal form میں لکھیں تو یہ بنیں گی تو دیکھیں ہمارے پاس option اے میں یہ ہے تو یہ solve ہو جاتا ہے next question ہمارے پاس بڑا ہی important ہے وہ یہ ہے کہ decimals کو ہم نے add کیسے کرنا ہے تو یہ normal addition جیسے questions نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس میں decimal کی جو position ہے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے question یہ ہے کہ کچھ decimals والی ہمارے پاس رقمیں ہیں اور کچھ decimals کے بغیر بھی ہیں ہمارے پاس تو ہم نے اس صورتحال میں ان کو calculate کیسے کرنا ہے add کیسے کرنا ہے تو سب سے important یہ ہے کہ ہم نے جو point ہے point کے نیچے point آنا چاہیے کیسے آنا چاہیے دیکھیں پہلی رقم ہمارے پاس کیا ہے 35.06 ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لی 35.06 next ہمارے پاس کیا ہے 12.2627 اب جو یہ والا point ہے یہ point کے نیچے ہی آنا چاہیے باقی arrangement ویسے رہے گی یہ دیکھیں اس point کو اس point کے نیچے لکھا باقی ویسے کی ویسے اور ون اس کے نیچے آ جائے گا آگے یہ 2 اس کے نیچے 6 اس کے نیچے 2 آگے چلا جائے گا 7 آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے point کے نیچے point لکھنا ہے آگے دیکھیں point کے نیچے point آ گیا 8 اس سائیڈ پہ ہے 8 اس سائیڈ پہ لکھ دیں 2005 اس سائیڈ پہ ہے لکھ دیں 200 اور یہ 5 ٹھیک ہے دیکھیں اب اس رقم میں ہمارے پاس کوئی point نہیں ہے تو لہٰذا ہم point سے پہلے پہلے اس سائیڈ پہ لکھیں گے تو point ہمیں اس سائیڈ پہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں تو اس کو اسی order میں ایسے لکھ دیں 3 2 6 5 ایسے کر کے لکھ لیں زیادہ easy ہو جائے گا 3 یہ 2 اور پھر 5 اور یہ اس سائیڈ پہ 6 آ گیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ decimal ہی نہیں ہے تو decimal سے یہ پہلے پہلے والی رکمیں اس سائیڈ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہے ہمارے پاس پھر decimal والی point والی decimal ادھر آ گیا اس سے پہلے 1 ہے تو 1 کو ادھر لکھ لیں 1 4 1 0 1 ان کے نیچے 4 پھر ان کے نیچے 1 اور ان کے نیچے 0 یہ ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو add کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں ادھر وائز add نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے صحیح آنسر نہیں آئے گا 7 اور 5 12 بنتا ہے 2 آ جائے گا اور 1 آگے چلا جائے گا 1 اور 2 3 اور 1 4 آ جائے گا 6 اور 6 12 اور 4 16 آ جائے گا 6 ادھر آ جائے گا 1 آگے چلا جائے گا 1 اور 2 3 اور 2 5 اور 1 6 یہ 6 آ جائے گا اب دیکھیں آگے آگے point point لگا دیں اگر ہمارا یہاں سے کچھ بچ جاتا جیسے یہ ایک بچا تھا تو وہ آگے چلا جاتا لیکن point نے اپنی ہی جگہ پہ رہنا تھا point نے اسی جگہ پہ آنا تھا آگے دیکھیں 5 اور 2 7 7 اور 8 15 15 اور 3 18 اور 1 19 9 لگا 1 آ گیا 1 اور 3 4 اور 1 5 6 اور 7 یہ 7 آ گیا یہ 5 5 کا 5 آ گیا اور یہ 6 کا 6 آ گیا تو اس طرح یہ ایڈ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارا آنسر نکل کے آ جاتا ہے تو دیکھیں کس اپشن میں یہ آنسر ہے 6 5 7 9 6 5 7 9 یہ اپشن ای ہمارا آنسر ہے کسی ایک بھی جو ہے وہ ڈیجٹ کی پلیس ادھر ادھر ہوگی تو ہمارا جو آنسر ہے وہ صحیح نہیں آتا تو سٹوڈینٹس آج کی جو ویڈیو ہے اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیسیمل اور فریکشنز کی فیفت ویڈیو ہے اس سے پہلے چار ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں ان کے لنکس میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اور ہماری ویڈیوز کو آپ نے پلی لسٹ کے تھوڈ دیکھنا ہے پہلے پہلی ویڈیو دیکھنی ہے پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور اگر آپ نے ان کو پریکٹس کرنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ www.mujahidedu.com پہ جا کے آپ یہ سارے کوئیسٹنز فریلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں وہاں پہ کوئیسٹنز بھی ہیں ان کے سلوشنز بھی ہیں تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں